اللہ کے شفاہ نہ چاہیے ندر میں اللہ کی طرح سے بھولے چاہیے خدا نے خودا میں کیوں اسے بڑھا دی مجھے بڑی چاہیے کیوں آگے میں کیوں بیمار ہو گیا میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا مجھے اتنے خرچے کیوں اتنے پڑ گئے اس سلسلے پر آگر آپ کی بہتاب نہیں ہوتا ہے بعض دفعہ زبان سے خطمہ جولے نکل جاتے ہیں خصوصان اگر لمبی بیماری پڑ گئی انسان کو ذہن قیام رہنا چاہیے یا اللہ ہم چاہیں گے بیمار نہ ہوں ہم چاہیں گے ہمارے گھر میں بیماری نہ آئے مگر اگر آگئی تو سلسل مقابلہ کرنا ہوگا آپ اندازہ کریں جب مہینوں ہسپتال میں لینا پڑے جب لاکھوں روپے کا خرچہ کرنا پڑتا ہے جب پرابٹیاں ساری بک جاتی ہیں اور جب کینسر پیشن کے بڑی بڑی سرچریہ ہوتی ہیں اور لاکھوں پر 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 چرہ جاتا ہے تب ہمارے ٹوڑی ہیں بس جب بیماری آئے تو اس پر کیا سمجھنا ہے ہمارے ہاتھ میں پہنچنا ہمارے ہاتھ میں پہنچنا نمبر ایک لاکھوں پر پہنچانا اور علاج کرنا اس علاج کرانے میں دعوی اپنا نہیں نمبر دو پر حص کرنا نمبر دین خدمت کرنا نمبر چار دعائیں کرنا اور پانچوئی چیز شفا ہے شفاہ اللہ کے ہاتھ میں جس کے مطالد ایک شیخہ کا پہنچنا ہوگا اس کو آئے گی اور جس کے مطالد ایک شیخہ کا پہنچنا نہیں ہوگا نہیں آئے گی میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں یہ جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں جناب کوویڈ سے پتہ نہیں کیا ہوگا اور جناب کیسر سے پتہ نہیں کیا ہوگا خالص ایمان کی بنیان پر اگر سمجھیں گے کچھ نہیں ہوگا جی ہو تو رہا ہے یا پیارا کچھ نہیں ہوگا جواب یہ ہے جس انسام کو جس میرڈ پر مر رہا ہے اسی میرڈ پر مرے گا چاہے کوئی کوویڈ نہ ہو کوئی کینسر نہ ہو کوئی خوش نہ ہو ٹائم اپنا آئے گا تو وہ دنیا سے چلا جائے گا اور اگر ابھی موت کا مہم نہیں آیا ہے تو چاہے دس کینسر ہو جائے چاہے چھتے ہیں کوویڈ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوگا موت کا تعلق واقعہ آپ کے ساتھ نہیں ہے موت کا تعلق بیماری کے ساتھ نہیں ہے موت کا تعلق چاہے اچانک ایکسرنٹ ہو جائے چاہے ہارٹ اٹیک ہو جائے چاہے برین امروز ہو جائے چاہے کچھ ہو جائے ٹائم آئے گا اور مطلب اس بیشنا در بیماری آتی ہے تو بیماری میں ہمارے ذمہ دار کیا کیا ہمارے ذمہ ہیں علاج کرنا پریز کرنا خدمت کرنا صبر کرنا دعائیں کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ سب ہم کریں گے اس لئے شفاہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے جس کے لئے شفاہ دکھی ہو تو اس کو شفاہ ملے گی نہیں ہوگی تو نہیں ذہنہ دیار لہنا یا اللہ جس طائم پر آپ ان کو کیوں اس لئے کہ دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے جانے کا وقت دکھا جائے چکا دنیا میں آنے سے پہلے باپسی کا ٹائم دکھا جائے چکا حدیث میں ہے موجود صاحب صاحب بخاری شریف میں حدیث مدود کتاب دیو بھائی کہ جب بچہ ماں کے بیٹ میں کنسیو ہو جاتا ہے جب بچہ دن تھا جب پہنچ جاتا ہے اللہ کا لئے فرشتے کو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کیا دیکھا ہے اس بچے کی حبازتو وہ فرشتے عرض کرتا ہے فرشتے کو فرشتے عرض کرتا ہے یا اللہ اس وقت یہ دنفے کی حالت میں ہے مجھے کیا حکم ہے ضائع کروں یا حبازت کروں تو حکم آتا ہے حبازتو پھر چالیس دن اور گزر جاتے ہیں پھر بندہ کارم فرشتے عرض کرتا ہے یا اللہ علاقاتو یا اللہ یہ دوسرا سپیج آ گیا اس کا اب کیا حکم ہے اگر عبارشم کو حکم ہوتا ہے تو عبارشم ہو جانا ہے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو حبازت چلتی ہے پھر چار مہنے اور گزر جاتے ہیں پھر فرشتے عرض کرتا ہے یا اللہ مسختم یا اللہ تیسر سپیج آ گیا وہ خالی نے حدیث چاہیے تیسر سپیج آ گیا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرشتے عرض کرتا ہے یا اللہ چار مہنے تو ہو گئے اب مجھے بتا دیں کتنی عمر لکھ دوسر ابھی جان آئی نہیں انجھوں بچہ زمع آمد اچھی ماں مہنے کیا ہے مل اجل یا اللہ یا اللہ کتنی عمر لکھ دوسر تو اللہ تعالیٰ فرشتے اتنی عمر لکھ دوسر جناب وراد دنیا آزما جنہوں کو اٹھوئے شہر میں سے انسان سے کتھو دوسر لکھ دوسر اس دنیا میں آنے سے میرے عمر لکھ ہی جا چکی ہے اس میں کچھ ہی ہوگا کبھی جاتی نہیں ہو سکتا اور چار چیزیں وہاں نہیں کی جاتی ہے تو لہٰذا جب کبھی بیماری آئے اللہ کا شبا زبان پر نہیں آنا چاہیے میں ایک دفعہ ایک دفعہ ایک بیمار کو گئے بیلاج موسی کرنے کے لئے وہ کشبیلی تھا اب وہ کشبیل بیلاج موسی کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو آدمی تھا اس نے کہا کہا حال ہے تمد ہے کیا حال بتاؤ باتا اس نے کہا اللہ تعالیٰ رہن پر مجھے رہن پر نہیں چاہیے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ صحیح مجھے صحیح پر نہیں چاہیے اس نے کہا یار اللہ تعالیٰ چلا ایمان نہیں لہ siblings ایمان پر نہیں چاہیے اسدہ اب تکر آگئے دوسر بنیiniz لإلیاد آگئے کینسر پیشن چوٹے سٹیج کا نکاحہ ہے یا اٹھارہ دین یا دین میرے زندہ لے گا اس کے بعد جب ہوں گے تو اس نے پوچھا کیا حال ہے تو شکر اللہ کیا حال ہے تو شکر اللہ میں نے اسے پوچھا کھاتے واتے ہیں کہہ لے گا مشکل سے ایک دو لوگ پہتے ہیں اس پر کچھ شکر میں نے کہا میر رات کو آتی ہے تو اس کہہ لے گا رات بر درب ہوتا ہے تڑکتا رہتا ہوں ساری رات چھت کو دیکھنا رہے تو میر نہیں آتی ہے مشکل سے آدھ گھر کا دیوش سا ہو جاتا ہوں اس پر بھی شکر رہتا ہوں پھر میں نے کہا یہ بچے خدمت کر رہا ہیں تو بوش تو نہیں ہو گیا کہہ لے گا میرے بچوں کو بڑی تخلیف ہو گئی یہ رات رات بر بچارے کھڑے رہتے ہیں کم سے کب میں بوجھ نہیں ہوں اس پر بھی شکر اللہ کا میں نے کہا بی بی کا کیا حال ہے کہہ لے گا وہ بچاری رات بر روٹی رہتی ہے اس پر بھی شکر اللہ کا میں نے کہا جب درد ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو کہہ لے گا اس پر بھی اللہ کا شکر رہا کرتا ہوں اور کیا تروں گا تو میں نے کہا یا اللہ چاہ پانچ باتوں کے جواب کے سے شکر پڑا اور وہ کیا کہہ لہا تھا نشو ایمان ظلم مجھو 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 میں خود بیمار کی خبر خمسی کیلئے گیا وہ بیمار ہے کیا حال آدمان ہے وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ میں نے خدا کا کھایا کیا ہے کیا ہو گیا کہہ لہا کہ خدا نے ہی بیماریاں کیوں ڈالی ہے پھر کیا کہتا ہے اوہ خدایا یوں کہہ اوہ خدایا مکوس میں چکھوں کو سکیاد بورتا ہے تو نا پھر آس سکیاد ہو جی مصیبہ میرے بھائی اللہ سے شکر بات کرو حضرت خانی رحمت اللہ رہے کے بہت بڑے خریباتے ان جانتا ڈاپٹر دلہائی ڈاپٹر دلہائی نے اپنی دو تی پریشانیاں لکھی ہے حضرت خانی کو حضرت خانی رحمت اللہ 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 دعا کرنی چاہیے چاہت ہونی چاہیے قمر نہ کیا اللہ سہاد برکر آ رہا ہے لیکن ذہنہ تیار رہنا چاہیے کبھی نہیں کبھی بیماری آ سکتی ہے اور نہ جانے کس قسم کی کیا بیماری کم آئے حفاظت کی فکر بھی کرنی ہے کوشش بھی کرنی ہے دعائیں بھی کرنی ہے پریج بھی کرنا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک طریق خمسا قبل خمسے پانچ چندوں کو غریب سمجھو پانچ چندوں سے پیدے سہت کو غریب سمجھو بیماری آنے سے پیدے اللہ کے نبی نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑھے رہتے ہیں ان میں سے ایک نعمت ہے سہت اکثر لوگ دھوکہ کرتے ہیں سہت اللہ نے دی تھی پرواہ نہیں کی اب جب سہت بگڑ گئے آپ پٹھتا رہے جب تک تھی تب تک اس کی حفاظت نہیں کی اپنی سہتہ کا رہت اس کی حفاظت کرو یعنی اپنے میردے کی اپنی نیم کی ایک ایک چیز کی حفاظت اس باڈی کا ایک ایک چیز اور اگر اللہ کی بزرکوں کی بیتی نشانی ہے اس کی حفاظت کریں لیکن اگر خدا نخواستہ بیماری آگئی دوسر زہر میں کیا رکھنا ہے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں مہت چیزیں علاج کرنا پرہیز کرنا خدمت کرنا صبر کرنا دعائیں کرنا شفاہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ گئے شفاہ ہوگی آئے گی بس یہ بات قطع ہو گئی چپٹر قطع چپٹر نقردوع قرآن کریم میں اoubtالغام اپنے بارے میں کہتے ہیں ہُچ سے میرے بارے میں دھوکہ مت کھانا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں میرے بارے میں دھوکہ مت کھانا وَلَا يَا مِمْ لَمْ لِلّٰهِ بَرُورِ اللہ کے بارے میں دھوکہ بگا مگر ا знаешь پرز دھوکہ کیسے ابتا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں یہ دھوکہ تو ہی خراسلے ہو اللہ ہے اجدہی میں پھر کیا دھوکہ کлас گھا سکتے ہیں جواب پتر اس کو سمجھنا ہے دھوکہ انسان کیا خالتا ہے انسان اس نے گناہ کر رہا ہے جب اس نے گناہ کیا تو تو جد میں فکر ہے کہل اور کی طرح شہر کوئی سدا نہ جائے لیکن آئے ان کی سن اس نے پھر گناہ کیا وہ ڈر رہا ہے اندر سے کوئی سدا نہ جائے پھر آئے ان کی ستا پھر تیسے پر تبا گناہ کر رہا ہے اپنے سے ڈر رہا ہے کہ اب سطانہ جائے لیکن اللہ کی طرح سے سطا آئی نہیں اب یہ سمجھ دینا کا کچھ نہیں ہوتا میں نے ایسی پر تبا کیا کچھ نہیں ہوتا اگر ہونا ہوتا تو ہوا ہوتا یا ہمسنو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے دھوک آگا کے میں نے اگر تمہیں ڈھیل دی ہے میں نے اگر تمہارے کلام اور ایکشن نہیں دیا ہے اس سے تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا بلہ تم نے اس وقت کی بات منا نہیں تم گھر اب دیکھو کم پکڑے جاؤں اس پر چھوٹو کے لئے یہ ہے بتا کی طرح دوکہ بلہ یہو رحمت اللہ اللہ علیہ ورہو پرانی کے لئے اللہ تعالیٰ فرمائے دے اے میرے بلدو میں نے تم کو کیا کیا نعمتیں ادا کی ہیں یار رکھنا اور میرے بلدو دوکہ مت کھا چلانچہ ایک اپنی جرم کر رہا ہے پہلی بلدو میں جب کرتا ہے تو اندر سے امان گھردر کرتا ہے غلطی امان کرو غلطی امان کرو لیکن امان دانگر کرتا ہے اور ساتھ میں ڈھڑتا ہے اب اللہ کی طرح سے کوئی پریشن پھر دوبارہ کر رہا ہے پھر دوبارہ کر رہا ہے چاہے جو ہوتی ہوتی ہے چاہے کسی سے ملاقات کی غلطیاں ہو چاہے پیسے کمانے کی غلطی ہو رہی ہو چاہے کسی کو ضرور کرنے کی غلطی جو بھی غلطی ہے بہرحال یہ کرتا ہے کرتے کرتے ڈھڑتا ہے اور ساتھ میں سوچنا ہے کہیں اللہ کی طرح سے پکڑنا ہے اللہ کی طرح سے پکڑ نہیں آتی ہے اس پر یہ دھوکہ کھا جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا میرے دیتی مرتبہ کیا آتا ہے کیا ہوا آئے عورت ہوں گا ورنہ کیا ہوگا یہ ہے وہ دھوکہ اس کے بعد جو اللہ کی طرح سے پکڑ آتی پھر آمی چھوڑتا ہے ہر انسان اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے ہم نے بھی دیکھے جب انسان پھڑا گیا تو کس مسئلہ میں ہو سکتا ہے کیسی کیسی صلاحی لگتا ہے کیسی کیسی صلاحی لگتا ہے اللہ حفظ فرمائے جناب پھر ٹڑکتا ہے انسان پھر معافی منتہ کے لیے اللہ واقعی صلاح نہیں ٹھیک نہیں لگتا ہے دیر ہو جائے گی واقعی صلاح کچھ نہیں پھلے گا ورنہ بہت بہت اللہ کے بارے میں دھوکہ نہیں کھانا چاہئے آپ راک کی تنہائی میں اندھیرے میں اپنے موبائل سے کیا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کو یقین ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں دوکاروں کا میں دیکھ رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے دفتر میں وہاں جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں جو چائے سو کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں میں دکانتار اپنی دکان میں ملاوٹ کا مال بیچ رہا ہے بلا کے بلو کس کی ہے اس کی پولیو کی اور دوسری ویسین ہے وہ ویسین ہے اے سپائے آئے سپائے ویسین کے لیے رابطر صاحب نے سیڈن کی کہ اس کے چک بدل دو تاہیے چک لگا تو میں چلا ہوں تاہیے چہنا چونہ چکو اے سپائے ویسین ہے وہ بچوں کو مناتا رہا بہت مانے شکاہ اس نے خاک بھی استعمال کر دیا اور اس کے ماہدہ آپ دام پر بہت جب پیسا آیا ہے بہت مانے راکھا چک تو ایک ہی بیٹا تھا اسے کو بلت اب آکر کہتا ہے دید دعا کرو اللہ شباب کہتے جبار نہیں ایک ہی بیٹر تو اسی کو بلک کہتا ہے اب پہلی سفر نماغ پڑھ رہا ہے براہ آکر شباب آپ کا شباب پڑھا دیں مجھے آپ نے فرم کیا دلیلی سے کہہ لگا جناب اکتر تو وہ آگر بچی شدر مطلب اس کیا دلیلے تو اس کو بھی یہی تھا کہتا ہے میں نے ایک بیٹی ہے وہ بی ایجی کر رہی ہے اچانا فیمار ہو گئی اور بات اگر پتا چلا تو اس کو بلک کینسر ہے اس وقت ہم دلیل پتا نہیں کون سے حضرتان میں ہیں وہاں بہت اللہ اس کو شفا دے میں نے کہا کریں گے دعا اللہ تعالیٰ شفا دے سکتا ہے خود ہی کہتا ہے ویسے آپ کھاں شفا بننی کی میں نے کہا کیا کیا ہے میں نے کہا کیا کہا لگے ہم مرے ہوئے برگے مرے ہوئے برگے جب یہاں دنوں سے سرائر کے لئے برگے جاتے تھے راستے میں بر جاتے تھے اور وہ برے برگے ہم وہ بیچا کرتے ہیں جو آگے چل کر کے کیونکہ دکھا کاروں کے ساتھ سیٹنگ کی تھی تو سارا افزار تک ہم یہ برگے برے برگے جو ہیں وہ چکن پیچی کھلاتے رہے ہیں اور وہ باندیس کھلاتے رہے ہیں ان کو کیا پتا کہ برے برگے اسی کے سزا برنا نے دی ہے ایک ہی بیٹی اسے کر دیتا ہے ایک گاؤں جل گیا ایک گاؤں جل گیا گاؤنمنٹ نے ان گاؤں والوں کے لئے ریلیف منظور کر دیا ہر گھر کے لئے کچھ لاکھ روپے جو انجینئر صاحب تھے جن کو یہ تخصیب کرنا تھا اس نے ہر گھر آنے سے کہا بیس ازار رجل ہوگی تب تو اب ہر گھر سے وہ بیس ازار روپے کام رہا ہے اب وہ پانچ ساتھ چاہت تیچار لاکھ روپے یا کن رہا ہے ایک ہی گھر کے لئے اہلاٹ ہوا ہے ایک ہی گھر کو پیسہ ملتا گیا اور یہ ہر ایک سے بیس بیس پچیس لاکھ روپے لے رہا ہے اس طرح سے بیس پچیس لاکھ روپے انجینئر صاحب کو مل گیا مل گیا جب جب ہل گیا اس کے بعد دو تین ہفتے بھی گزرے تھے دو تین مہینے گزرے تھے بیوی کو برش گزر جتنا کمائے تھے وہ بھی گیا اور مکان بھی گیا چپٹر ختم ہو گیا ہے تیسرا چپٹر دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو ایٹ اٹائیم فائدہ بھی پہنچاتے ہیں مقصام بھی پہنچاتے ہیں تاقل مند کیا کرتا ہے اس کا فائدہ اٹھائے گا اس کے مقصام کے اپنے آپ کو بچائے گا یہ بیجری جنرے ہی ہے یہ بہت فائدے مند ہے وہ بہت خطر کھانے گا سب کو معلوم ہے اگر اس کا ہاتھ بڑ گیا تو کیا ہوگا ہم کیا کریں گے بیجری کا فائدہ اٹھائیں گے اس کے خرابیوں سے اپنے آپ کو اس کے خطروں سے اپنے آپ کو بچائیں گے ٹھیک اسی طرح یہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں سیلپون بھوائی رہے ہیں اس میں فائدے بھی بہت ہیں اور مقصام بھی بہت ہیں اقل مند انظام وہ ہے جو اس کے مقصام سے اپنے آپ کو بچائے گا یہ بیسے برباد کراتا ہے یہ وقت برباد کراتا ہے یہ مانشنٹ خراب کراتا ہے یہ بذکاریاں سکھتا ہے یہ غیرہ تعلقات جوڑنے کے ذریعہ بنتا ہے یہ برباد مانگواجانوں کو تباہ کر دیتا ہے یہ لڑنیوں کے ساتھ جو کیا کیا سر آمین اس کے ذریعے سے وہ ڈیٹرین کا بتانے کی ضرور نہیں ہے بس حس صدود سیاں نہیں سمجھ بھی آجانا چاہیے یہ جو ہاتھوں میں موبائل ہوں ہیں یہ فائدی مند بھی ہے اور نقصانات بھی وہ حدیث کے ہیں نقصانات میں سے سہر کے نقصان حلب ایسے کا نقصان حلب وقت کا نقصان حلب اور جناب جب پانچ گھنٹے تک آپ ویڈیو گیمیں کھیلیں گے آپ کا پانچ گھنٹے کا وقت برباد ہو گیا آپ کا کچھ نہیں ہے آپ جب پاکجیاں کھیلیں گے تو پاکجیاں کے کھیلنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو کفر بھی ہو گیا ہو ہو سکتا ہے آپ کی دیوار نئے بھی گناب کی آپ کے آخرے بھی گناب کی اور گھنٹوں برباد ہو گیا اور پیسے کچھ چلا گیا اور اس کے علاوہ اگر غدی ویب سائٹوں کو گھوم رہا ہے اور اگر وہ ڈیوٹو کا غلط استعمال کر رہے ہیں یا فیس بک کا غلط استعمال کر رہے ہیں اس سے بڑا لادان کوئی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ایک طرح صاحب کھار پڑتے ہیں اور نوہ پڑھنے کے بعد جو کچھ کھمایا ہے بعد آگر جو بھی ہو گئی اللہ بات ہے اپنے گوبائل کی غلط یوزن سے میاں کو بچیں اور بلکہ گوبائل کے ساتھ مسئلے پہلے سیکھن چاہئے اس کے بعد اس کو استعمال کرنا چاہئے بس یہ چپٹر میں خلال ہوتے ہیں چوتھا چپٹر دنیا میں انسانوں کو طرح طرح کی چیزیں کھانی ہیں ایمان بارے کی فکر ایمان بارے کی فکر یہ ہوتی ہے جو کچھ میں کھار رہا ہوں وہ حلال ہونا چاہئے حلال یہ حرام کہاں سے آتا ہے حرام تو ایتا ہے کمائی کے ذریعہ حرام کمائی کے ذریعہ حرام ہو جیسے رشت جیسے دلاندار کی بلابٹ کرنا وہ تو ذریعہ حرام ہے لیکن ایک حرام یہ قسم اور بھی ہے اور وہ کونسی ہے اس وقت ہماری مارکیٹوں میں جننی پوڑری کھائی جا رہی ہے اگر وہ اپنے مقام پر زبا کیوئی پوڑری ہے اس کے بارے میں چونکیز ہے کہ وہ پاک اور حلال ہوگی لیکن بہن سے پیک شکر کے بردے آتے ہیں وہ تمام کے تمام ڈاؤٹ فل ہیں تشکو چک بہن سے ایک جنن ہے اللہ سمجھانے کے بھوڑ نہیں ہے جرمنی میں سمینار ہوئی ہے اس سمینار میں تمام کے تمام غیر مسلم سکارہ جماعت ہے ایک مزابہ تھا سمینار ہے سالاتی زبا کرنے کے طریقے جنیا کے کتنے ہیں اور ان زبا کرنے کے طریقے سنتے بیٹن طریقہ پہنچا ہے اس پر سردہ ہو رہا ہے تمام کے تمام غیر مسلم میں ایک مزابہ تھا جو مزابہ تھا اس کا نمہم تھا براٹر حازیم یہ مصر کے سمینار تین دن تک چلتا ہے اور اس میں ڈسکاشن اس پر ہو رہا ہے کہ جانور کا زبا کرنے کے دنیا میں کتنے طریقے ہیں ہر طریقے پہنچا میں رکھ کر کے اخیر تین دن کے سمینار کے بعد ایسا ہوا تھا کیا کہتا ہے وہ صدر کیا کہتا ہے میں بہت خوشی کے ساتھ اور بہت تاجب کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں یہ سالانٹنگ کا سب سے بہترین سسٹم اسلام کے پاس ہے میں بہت مصروں کے ساتھ اور بہت تاجب کے ساتھ اعلان کرتا ہوں زبا کرنے کا ساتھ بہترین سسٹم اسلام کا ہے یہ جسٹس کو اعلان کر رہا تھا وہاں صاحب نے ایک چیز کو رجب کر رہا تھا وہ کتنی اہم چیز کو رجب کر رہا تھا وہ یہاں کے لوگوں کو سمیمی نہیں آئے وہ کیا چیز کو رجب کر رہا تھا یورپ میں تصور یہ ہے کہ جانور کو پہلے بیغوش کرو پھر زبا کرو اور اس کے مقاملے میں لوگ زندہ جانور کو جب زبا کرتے ہیں تو تڑپتا اس کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف کو ایوائیڈ کرنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ جانور کو پہلے بیغوش کرو اس کے واقعے زبا کرنے تو آپ سنتی جان نہیں کرتے ہیں چنانچہ یورپ میں جو سلاٹنگ ہاؤس ہیں جہاں زبا ہوتے ہیں وہ ایک خاص قسم کا کمرہ بنائے جاتا ہے اس میں مرگے ہو گئے پھر وہاں بٹن دبے گا وہ ساری پلیٹ جو ہے وہ سارا کمرہ آگے چلے گا اور آگے چل کر وہ مرگے جہاں دوسرے کمرے میں پہنچے گا وہاں بٹن دبے گا وہاں گیس نکلے گی اور گیس نکلے گا وہ سارے مرگے جہاں وہ بیرس ہونے کے بعد پھر اوپر سے رسی آئیں گی اور ایک ایک مرگے کو اسے اٹھا کٹ کے لٹکائیں گے اور اس کا پھر آگے جا کر کے ایک بڑن دبائے گا اور لمبا آرہ آئے گا ایسے تو گردن کٹ جائے گا اور گردن کٹنے کے بعد آگے جائے گا آگری مشینے جو ہیں وہ اس کی خال نکال کر کے اس کے پیکٹ کریں گے پیکو گر کے مرگے پھوست کریں گے یہ ساراٹک کا سسٹم جو یورپ میں ہے جدید ساراٹک ہاؤس جو بنایا جائے میں یہی طریقہ ہے وہاں محض اس پر ہو رہی تھی کہ جانگر کو زبا کر کے پھر جب نہیں جانگر کو بے ہوش کر کے جب زبا کیا جائے گا تو جانگر کو تکلیف نہیں ہوگی اور یہ جی اسلام نے طریقہ دکھایا ہے اس میں جانگر کو زبا کرتے ہیں یہ دھڑتا ہے دھڑتا ہے اس کے پاسے تکلیف ہوتی ہے تو اب تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جانگر کو زبا کر کے پھر زبا کرنے کا طریقہ شکر ہے بے ہوش کر کے بے زبا کرنے کے طریقہ رائے ہونا چاہیے اس ڈسکرشن میں آخر میں پیدا کیا ہوا کہ بے ہوش کر کے جانور جب زبا کیا جائے گا اس سے زبا کرنے کا اہم ترین مقصد بورا نہیں ہوگا اور وہ مقصد ہے جانور کے اندر جو خون ہے تو خون نکل جانا چاہیے اور وہ خون نہ جھٹکے سے بورا نکلتا ہے اور نہ بے ہوش کرنے سے بورا نکلتا ہے لہذا زبا کرنے کے سب سے بہترین طریقہ اسلام کا ہے کیونکہ جب اسے گردن کاٹی جاتی ہے تو جانور تاڑبتا ہے اور جدہ زیادہ تاڑبائے گا اپنے خون نکل گائے گا اور خون میں یورکیشن بھی ہے اور خون انسان کے لئے دائیجیسٹ سنسل کے لئے بزید اب اس رقمہ کے جو بورے آ رہے ہیں اس رقمہ کے جو بورے آ رہے ہیں ایک پیٹ چودہ کچھ نہیں والوں نے یہ خون زبا کرنے وہ زبا ہوتے بھی ہیں کیا اس میں زبا بسم اللہ پڑھ کر ہوتے ہیں کیا نہیں اور جس آرے سے وہ زبا کیا چاہتے ہیں وہ طریقہ اس کا کیا ہے لہٰذا اگر آپ کو مردے کھانے ہیں اپنے محلے کے آدمی سے اپنی دکان پر جا کر اپنے سامنے اسے زبا پر زبا کر رہے ہیں اور اس کے واپرے دکانے ہیں یہ بھی اس لئے آپ سکر رہا ہوں یہ سب پیک سدہ بھوڑے بہا سے آئیں گے اور اس میں بہت 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 زبا ہلا کچھن پر لگی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ مکہ مکروں اور مزیروں تاری بھوڑے بھی اس پر سوال پیدا ہوتے ہیں وہاں جو حکومت کے بارے میں سوال آتا ہے کہ آپ نے جو یہاں چکا جتنی پوڑٹی آ رہی ہے یہ حلال بھی ہے یہاں کہ وہاں حکومت کے سامنے یہ سوال پڑھنے کے جاتا ہے اور ہمارے دو سارے بہتاں نوٹ نہیں کھانے بہت اس لئے بھی کھانے ہیں کہ مشکوک کے آپ جہاں کو سوال کر رہے ہیں بڑے شوق سا آپ لکھتے ہیں مجھے چاہیے نانویج اور نانویج کے بعد آپ کے پاس جو برگے کے پیس آ رہے ہیں کیا ذاتی ہے یہ زباہ شدہ رہی ہے باہت ہم تھانے کے سلطر میں موقع تھا ختم ہوئے ہیں بلکہ اس میں ایک قدم اور آگے بڑھائیں گے تو بہت ساری مزیدار چیزیں جو ہم خود اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں مشکوک ہیں مشکوک میں حرام نہیں بول رہا مشکوک ہیں حرام بولنے کے لئے بہت خود کو سکوٹ چاہیے مشکوک ہوئے ہیں بارار مشکوک چیزوں سے آپ نے آپ کو بچائے اور وہ چیز ہے کہ جو ٹیسٹ فل تو ہیں لیکن ہائی لیے بلکل ہیں یہ جہاں لیزیں کھاتے ہیں یہ جو چپس کھاتے ہیں یہ جو کرکوریں کھاتے ہیں یہ سب ٹیسٹ ہے فائدہ تو ہوتا ہے اللہ کی بلائے ہی چیزوں سے جو اللہ نے سینک کے لئے بلائی ہیں مزاجی صاحب کیا ہے کہ سب ہم چاکلیٹیں کھانے والے ہیں ہائی فائی ہم تھوڑے بیک ورڈ لوگ ہیں جب وہ ہندے کھانے والے ہیں ہندے کھانے والے ہیں ہمیں آئے فائی اب ہم چاکلیٹ پر چپس کھانے والے ہیں پیرے بھائی فائدہ کم چیزیں ہیں نئے چیزیں کھانے چاہیے جو آپ کے سہر کو لقا ہو جائے بس یہ بات پر ختم ہو گئی آخری ہم انسان کو اپنا یہ جسم باہران استعمال کرتا ہے تو کہیں کہیں استعمال کرتا ہے اور یہ جسم جہاں استعمال ہو جاتا ہے یہ جسم اس کو ریکارڈ کرتا ہے آپ اس کو جہاں استعمال کرتا ہے ریکارڈ چل رہی گا پہلے زمانی ماہ سمائی میں نے آتی تھی آج ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے موبائل یوز بھی ہو رہا آپ ریکارڈ بھی کر رہا تھا بس تین کسی طرح سے انسان کا جسم ہر چیز ریکارڈ کر رہا تھا ہم جس کام کے لیے پہ اپنی جسم کا استعمال کریں گے ریکارڈ چل رہی گا ہم اپنے ماؤں کو جہاں دیکھے جہاں گے ریکارڈ ہو رہی ہے ہم اپنے ہاتھ سے جو کچھ دیکھے اور دیکھے ریکارڈ ہو رہی ہے ہم اپنے ہاتھوں سے جو کچھ دیکھیں گے اور دیکھے انگر ریکارڈ چل رہی ہے ہم اپنے کاؤں سے جو کچھ سنیں گے رات کے تنائیوں میں اندھیر میں ریکارڈ ہو رہی ہے قرآن کے لیے تین جڑہ یہ بات سمجھائی ہے تین جڑہ جس سے ہی سب میں آتا ہے کہ انسان کا جسم سب ریکارڈ کر رہا ہے بلکہ ایک جگہ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خال بے ریکارڈ کر رہی ہے تمہاری خال ریکارڈ کر رہی ہے تم کیا کر رہے خال ریکارڈ کرنے کی معنی مسئلہ خدا نہ خاصتہ کسی رڑکے نے کسی نامحرم خاتوں کے ساتھ انشیئر کیا اور ہانشیئر کہہ نامحرم اور انشیئر یہی ہاں بواہی دے گا اس ڈاکٹر کے پاس شیمیل پیشنٹ آیا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی کہا کھولو یہ انصر میں ذرا دیکھوں گا کیا تکلیف ہے چاہتی کیوں خراب ہے اور یہاں سے ہاتھ خلق بڑھ کے دیکھتا ہے ٹھیک ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی دیکھنا اگر اس کا انٹینشن صحیح نہیں تھا اس کی سوچ صحیح نہیں تھی یہی ہاں ڈاکٹر کی بواہی دیں گے آپ پیشنٹ نہیں دیکھ رہے تھے آپ کا تو سوچ ہی صحیح نہیں یہ آرہو ہے اس لیے اپنے جد اور قیام پھر بندہ اپنے جسم سے کہے گا تجھے کیا مسئیبت آتی تجھے کونسی مسئیبت پڑھ گئے کہ تجھے میرے خلابی بواہی دے دی تو جسم جواب میں کہیں گا اللہ نے مجھے کہا بولو جو ریکارڈ کیا ہے کہ مجھے بولنے میں مجبور ہوگی اللہ نے مجھے کہا بولو لہذا جس ہاتھ سے ہم رشت دیں گے یہ آپ بواہی دے گا جس ہاتھ سے غلط چیز کھائے اور پی گئے یہ آپ بواہی دے گا جس ماں کو لے کر ہم برا جگہ پر جا رہے ہیں یہی ماں بواہی دے گی جس آن کو ہم نے رات کر غلط جوز کیا یہی آن بواہی دے گی جس آقام کو ہم نے رات کر موسک سننے اور رڑکوں کی باتیں کرنے میں یہی آن بواہی دے گی جس چیز کے لئے استعمال کریں گے اگر غلط ہے تو ریکارڈ ہو رہا ہے اور کے آن باہی دے گا عقل مد انسان وہ ہے جو اپنے جسم کا غلط استحفاد نہ کرے جنابے رسول اللہ صلی اللہ وسلم یہ بات سمجھانے کے لئے دنیا میں جو چیز بات نہیں کرتی ہے وہ تو اللہ طرح کی بات کیسے کر آئے ہیں جو چیز بات نہیں کرتی اللہ اسے بات کیسے جا رہا ہے یہ بات سمجھانے کے لئے مثال ہے کہتے ہیں کہ جو بہاری بے مثال نہیں ہے بہار شریف آپ نے خورایا ایک آج بھی تھا اس کا نام تھا جوریچ یہ عبادت کرتا تھا گرجہ گھر میں اور اس کے گھر میں اس کی والدہ تھی جس کے بات کھانے بینے میں انتظام نہیں تھا وہ بھوکی رہتی تھی اور انتظام رہتی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا بینے لئے کھانے کا انتظام کرے گا بیٹا گرجہ گھر میں عبادت میں بشمول تھا اور وہ نہیں جاتا تھا دیکھ دل وہ ماں پریشان ہو کر دوازے پر آئی اس نے کہا وہ بیٹا جوریچ میں تیری ماں ہوں میرے پاس کھانے کے انتظام نہیں ہے یہ کیسی عبادت ہے فیلی کہ جو ماں کی خدمت کیلئے وہ تجھے خرصت نہیں اس نے کہا مجھے خرصت نہیں میں راب دل خدا کی بات ہے اس ماں نے دکھی دل کے ساتھ کہا یا اللہ تب تک اس کو موت نہیں دینا جب تک بدکار عورت کے ساتھ اس کا آمنہ سامنا لگے یا اللہ تب تک اس کو موت نہیں دینا جب تک بدکار عورت کے ساتھ اس کا آمنہ سامنا لگے ترجمہ یہی ہے حدیث کی راہوں ہیں وہ حالی خیلی میں بھی ایک ہاتھ ہے تین چار جگہ پر آئے ہیں مام جو ہے ہم اپنے گھر میں جو رائے صاحب اپنی گرجہ گھر بھی بات کرتا رہا اس گرجہ گھر کے باہر ایک ورندہ تھا اس ورندے میں اس ورندے میں کوئی خواب نور رات گزارہ گھر نہیں کی اس کا گھر بھی نہیں تھا درم نہیں تھا کچھ اور نہیں کوئی نہیں تھا کچھ گرے بات یہ حالی تھے وہ برکڑ ہو آج کا زمانہ ہوتا ہے اس نے کہیں یہ ورشن کرایا وہ تو وہ زمانہ تھا یہ ورشن نہیں کراسے کی اس لئے بچہ ہوتے 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 اس لئے بچہ پیدا ہوگئے جب بچہ پیدا ہوگئے تو گھون کے ساتھ لوگ کے ماں ہوگئے اسے مجھے یہ تو ہم سے یہ بچہ کس کا اس نے کہا وہ اندر میں بیٹھے جو یہ باتیں بزار جو نہیں چلانچہ گھون والے حرام ہوگئے ہم نے اس کو کہہ رہے تھے یہ باتیں بزارے آج کہتا چلائے تو بکار انسان ہے آج لگا بھی اس کو باہر کسیتا اس کو مارا پیتا بیٹھے کی اور کہا یہ کیا کیا اس نے کہا بھئی میں تو باہر دانتا ہو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میں تو ماں کے لئے باہر نہیں کلتا تھا اس نے کہا چلو عورت کے ساتھ چنانچہ اس عورت کو لائے گئے اس نے پوچھا کہا بتاؤ کس کا ہے اس نے کہا اسی کا ہے اس نے کہا اسی کا ہے وہ حرم ہوگئے کہا میرا تو اب اسے یاد ہے ماں کی بدکار کو ماں نے کہا تھا تک 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 تجھے موت نہیں آنے چاہیے جب تک تیرا سانہ بدکار اور سے بہت جائے ہو گئے سوٹ اور چلا ہی تھی بیچاری لوگ انہیں اور مارا پسکت اور بیزتی کی بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے چہرے کو کارا کیا اب بیچارہ یہاں سے وہ پھرار پھرار رہنے والے دوز ہنٹے کا پہنچا کہتا یہاں تھا بیزتی ہو رہی تھی وہ ہو گئی ماں کے بعد دعا وہ بھی پوری ہو گئی میں نے ماں کی خدمت نہیں کی تھی اس کے رتیجے میں ماں نے جو گھولا بولا تو وہ سانہ ہو گیا اب میرا نام عبادت گزاروں میں شامل ہے لوگ کے حوالہ دے گئے عبادت گزار بدکار نکلا کرتے ہیں رہنم صاحب میں دے گئے تو سارے عبادت گزاروں کو بد نہ ملے گئے لاتا یادہ یہ راز پارش کرتے یادہ یہ راز پارش کرتے یہ غلطی کس کی ہے میرے تو غلطی نہیں ہے مگر جو پر ذرمہ چلا دیا گیا کہ یہ زنہ کا بچہ جائے کوئی مجھ سے پیدا ہوا ہے حالانکہ مجھ سے نہیں ہے دعا کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک یہ رہا ہو گیا الہام بہت ساتھ آگے والا لا مساکت کی کہتے ہیں لوگوں سے لوگوں سنو میں نے کوئی بنا نہیں کیا میں نے اس عورت پہار بھی نہیں لگا مگر تم سم لوگوں نے مجھ پر چڑھا دیا اور اس عورت نے بھی مجھ پر انزام لگا دیا اب ایک یہ راستہ ہے یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے سے پوچھیں گے تو کس کا اللہ اس بچے سے پوچھیں گے تو کس کا اب اچھا تینچہ دل میں نے پیدا ہوا ہے چنانچہ بخاری میں حدیث ہے اللہ کے لئے بیانی سوٹ کا ارشاد مبارک ہے بچے کو گھو میں لیا گیا اور اسے پوچھا گیا بیٹا تو کس کا ہے اس نے کہا اللہ نے اچھا پاہی کھا وہ یہ بہاڑ کو کھا ہے اللہ نے اچھا پاہی کھا لراعی بلانی یعنی اس عورت کے تعلق اور کسی چروائی کے ساتھ وہاں یہ بچے پوچھے ہوا وہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے چی اللہ کے لئے بیانی سوٹ میں فرمائی اس بچے کو اللہ نے بلوایا جو بھی دودھی پیرا دی تو دودھ پیجے حالوں میں بچے نے کلام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دودھ پیری کے حالت میں بلکی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاہ دامنے کی گواہی بچے پیر دودھ پینے والی اور جرہج نے ماں کی بلک میں دودھ پیری کے حالت میں بلکی ہے جو اللہ اس دنیا میں دودھ پیرتے بچے کو بلوا سکتا ہے اسی اللہ کو طاقت ہے کام کے لئے اس جسم سے بولے گیا بول کو کیا گیا اس ریکارڈ کو انہیں کیا یہ جسم انسان کی مطلب ہے کہ ریکارڈ کرے گا اس لہر کے جسم کا انسان نہیں کرنا چاہیے واقع دعوانہ رحمت اللہ رحمت اللہ میرا خود کی پیارات مبارکی کہتے ہیں میرا خود کیسی بہت بری عادت میں بہت زیادہ شکار پوکے آئے ہیں اس کے لئے دعا کریں ضرور ٹرمی دعا اللہ کا رفض بری عادت سے اس کو خارج نکالیں اور بارزن مرد کے لئے اہلوائیٰ اگر عورت کا انتقام ہو جائے اس کا شوہر اس کو خصوص نہیں دے سکتا اللہ کے رویہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے لیکن یہ خصوصیت تھی باقی دنیا اور مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیمی کو گسر دیں گے اس لئے کہ مرد جب عورت یہ جسم کو ہاتھ لگاتا ہے خطرہ ہوتا ہے اس وقت اس کے دل میں وہ سارے واقعات کمیں گے جو واقعات تک آئیوں میں سے گزارے لگے اس وقت خصوص کے دوران اس کے سارے چیزیں ذہن میں آنگی اس لئے ہرگز ہر کے پروں کو اپنے بیویوں کی خصوص لیکن جب کوئی ایسی صورتحاب ہو کوئی ہے ہی بھی مرد یہ خصوص دینے والی کوئی عورت ہے ہی نہیں اس وقت اس عورت کو تہمون کرانا بتا ہے یہ ہی مرد تہمون کرانا ہے لیکن عام طور پر اس طرح کا واقعہ نہیں پیش آفا ہے یہ تو کئی نہیں کئی بھی واقعہ ہو گا کہ تو بیاں بیوی ایسی جگہ رہے ہیں بیوی مر گئی وہاں کوئی عورت ہے ہی نہیں جو اس کو گزر دے سکے اس عورت کا بہر رشدار ہی نہیں تو اس کو گزر دے سکے اور کوئی آرٹرنیٹو نہیں ہے اب وہ پوچھتا ہے جنہاں میرے علاقہ کوئی آئی نہیں اب گزر دوں یا گزر جیسا عورت ہے گزر بہت اچھا دعا کریں گزر کریں دو کریں دو کریں دو اللہ وسلم یا اللہ 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 کہ کسی بھی وقت کو رمها مناسے ہیں یا اپنا ملأ کروین اگر مرنان بھی اس وقت کا رمها بعی نمائد آپ کو طاقت میں یا اللہ اسوا سے رمنا بھی آپ کو طاقت میں یا اللہ مسلسلہ ہے دوار کے پرور ہونے کی آکھ نبیل و آدھے کی ہیں اور آکھ کے نبی کا عقادہ بذ aerانی ہو سیلدہ یا اللہ مسلسلہ ہے کھالے اتواق فرمائے ہم دخاؤستر دے ہیں دنیا کے ایک 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 لتسان کو رہا کرتے ہیں اور ایک ایک مسلمان کے حرف مشکل کو آن کر دے اور ایک ایک بھائی کے حرف اور پھولی نہ دے یا ابنالگوین یا رہا رہا ہے یا اللہ یا رہا ہے ہم اس کا اپنے صرف احضر کے لیے دیں آپ اپنے دمتوں کے لیے اور آپ کے نبیل امتوں کے لیے یا اللہ تعالی انسان کو ہدایت اکار کر دے یا اللہ جن کے مقابل میں ہدایت نہیں ان کے شر سے اپنے بندوں کو اپنے دیر کو محفوظ کر دے یا اللہ جنہوں نے یا اللہ ایمان بھول کیا ہے تو سچا اور اچھا مصرمہ پر رسیح فرمائے تو ایک ایک مصرمہ کے ہر ایک زورت بھی فرمائے یا اللہ ہمیں سے جن کی جو مسائل ہے وہ مسائل بھولی فرمائے جن کی جو فرمتیں اپنے والدیں اپنے اولاد اپنے رسلان یا اللہ اپنے دین اپنے دنیا اپنے کاروار اپنے سہر جو مسائل جن جن کے ہیں ایک ایک بستقال فرمائے کے ہوں یا اپنے والد لاکمین نماز کے بعد نماز کے خبور ہونے کے بعد آپ کے نبی کی زمرت فانس سونے بھی ہمارے بھی یا اللہ آپ کے واحدہ جو متے دی ورہاum نماز کے بعد نماز کے بارد انشاد ہے کہ یہ قوسا نیا یا رسولらہ قرآن بہبور ہوتی ہے کہ آپ نے فرمائے قعدہ الصلاط المخبوطہ دخلی روائط قعدہ الصلاط المخبوطہ ہر نماز کے ادائجی میں دن شاہر اللہ اللہ جبی کی نماز کے ادایے کی روی ہے آپ اکراملہ کمی آپ اکنے نبی کے والے کوتبہ جانب کے قبر بننے کے احساس حافظ ہے اللہ بے شک امانے کے حق کو نہیں لڑتے آپ کے نامات پاکے تو کس سے ہواپے اللہ آپ کی پکڑ سے بچنا اگر آپ کی پاس ہے آپ آپ کے نمازکے سے بچنے کی جگہ وہ بھی آپ کی پاس ہے کم جانی گردی سنگری سے آپ کو یقین نامات پیانے یا آدم ادا کمین پھر کہ آپ نے پند آ رکھا پھر پی کہ آپ کی پند ہیں کی پھر بھی کہ آئندолا کمین آپ نے حسん نہیں کیا اب πολäg نہیں دو پتہ کسی حسد جانتا ہے بہت سارے میری غلطیاں جو میرے آماڑ کو نہیں محدود بہت سارے میرے جرائد ہیں جو میری اولادوں کو نہیں محدود بہت سارے گرثیاں جو میری بیپیوں کو نہیں محدود بہت سارے کو جرائد ہیں جو کوئی نہیں نام تھا اور پہلاں ہے خود عزت کا کہہ موسیقی